کیوں جلایا کیوں رولایا قصور کیا تھا پوری دلی یہی پوچھ رہی ہے کیونکہ دلی میں ایسا خوفناک منظر پھر چھتی سال کے بعد دکھا آخر کیوں اس طرح کی نوبت آئی اسی وشلیشن کریں گے اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ لگاتا اور طول پکرتا چلا گیا اور کس طریقے سے دلی میں یہ دنگیں بھڑکے اس وقت ہم موچپور میں موجود ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر آپ سے کچھ دن پہلے تک بہت بہاری تعداد میں ہنسا ہوئی ہے سڑک کے دونوں اور اگر ہم بات کریں تو بہاری ماترہ میں جو ہے پتھر کے ٹکڑے یہاں پر فیالی میں نظر آئیں گے سڑک پر جو گریل ہیں وہ بری طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہیں شتیگرست استطی میں ہیں یہاں پر جو تناؤ ہوا تھا اسی تناؤ میں جو ڈی سی پی تھا دلی پولیس کا اس کی موت ہوئی ہے اور یہاں پر گولی چلن کی بھی گھٹنا ہوئی تھی اور ہنسا کا جو سب سے بڑا کیندر اگر ہم کہیں اس پورے پوروی دلی میں تو موچپور کا علاقہ جو ہے یہ علاقہ کہا جا سکتا ہے اس کے ایک اور جو ہے وہ مسلم آبادی ہے کردم پورا میں اور دوسری طرف جو ویجھے پارک ہے وہاں پر ہندو آبادی ہے یہاں پر جو ہنسا بھڑک رہی ہے اس میں ایک پکش جو ہے وہ سی اے کانون کے ویروت میں ہے اور دوسرا پکش جو ہے وہ سی اے کانون کے پکش میں ہے تو دونوں پکشوں میں جو ہے پتھراؤ کی گھٹنا گھٹنائیں ہو رہی ہیں لگاتار جس کی وجہ سے تناؤ فیل رہا ہے ابھی فیلحال کل دیر شام سے یہاں پر دلی پولیس اور سی اے پی ایف کا بڑی تعداد میں جو ہے جمعورہ ہے تیناتی کر دی گئی ہے پولیس سنکھیا بل جو ہے اور سی اے پی ایف کی تیناتی کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے بعد فیلحال جو ہے حالات یہاں پر شانتیپور بنے میں سامانے بنے ہوئے ہیں اگر ہم گھروں کی اور دکانوں کی بات کریں اس علاقے کے پوری طریقے سے ٹپ ہیں پوری طری بس کوئی لوگ دکھائی دیں گے کیونکہ 1444 پولیس نے یہاں پر لگائی ہے ایتیات کے طور پر کرفیو کی بھی یہاں پر استطیق ہے کرفیو بھی لگا ہوا ہے لوگوں کو یہاں پر بھیڑ میں اکھٹا نہ ہونے کے لیے سلحہ دی جارہی ہے کوئی بھی بھڑکاؤ بھاشن یا ٹپنی شوشل میڈیا پر کرنے یا اس طرح کی کوئی بھی اتیجنا فیلانے کے لیے جو ہے پولیس بار بار مطلب لاؤڈ سپیکر سے یہ لوگوں کو جو ہے گھوشنا کر رہی ہے اور لوگ جوشی جنتا ٹی وی